ہلو ڈیئر پیرنٹس آج میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے چھوٹے بچوں کے لیے ہیلڈی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آج اس ریسپی کو ہم چکندر سے بنائیں گے تو دوستو اگر آپ کے بچوں کا ہیموگلوبین کم ہے اور اگر آپ یہ ریسپی بنا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو بچوں میں ہیموگلوبین کی ماترہ بڑھنے لگ جائے گی ساتھ ہی ہم نے اس میں راگی کا بھی استعمال کیا ہے تو راگی میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم پروٹین فائبر جیسے بوشک تطو پائے جاتے ہیں تو پھر آئیے اس سوپر ہیلڈی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ہیلڈی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سائز کا چکندر لیا ہے یہ دیکھیں اور میں نے اسے پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے اس کے لیے ہم اس کے یہ جو اوپر ملا حصہ ہے اسے نکال دیں گے اور نیچے والا اس سا بھی ہٹا دیتے ہیں اور اب اس کا ہم چھلکہ اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے تو چکندر کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تھوڑا سا ٹکڑا میں نے بچا لیا ہے تو چکندر کی قوانٹیٹی آپ اپنے بچے کے ایج کے اکورڈنگ کمی زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اسے ہم گرینڈ کریں گے تو اس کے لئے گرینڈنگ جار میں یہ جو چکندر کے پیسز ہیں اسے ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ اب اس میں ہم اٹ کریں گے دو خجور تو میں نے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اسے ہم ڈال دیں گے جار میں اور اسی کے ساتھ اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دو سے تین چھوٹے چمبر جس سے کہ اسے گرینڈ کرنے میں آسانی رہے گی اور اب ہم جار کا ڈھک کر لگا دیں گے اور اسے بلکل باریک گرینڈ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی چیزوں کو ایک دم اچھے طریقے سے میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور بہت ہی باریک اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے اور اب اسے بنانے کے لئے گیس پر میں نے اسٹیل کی کڑائی رکھ دی ہے ابھی ہم نے گیس آن نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین چھوٹے چمبر جراغی کا آٹا اور اسی کے ساتھ اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے یہ جو چکندر کا مکس ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے کڑائی میں ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک سے ڈیڑھ گلاس کے لگ بھگ پانی اور اب سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل لمپس پر ہونے تک تو یہ دیکھیں سب ہی چیزوں کو میں نے اچھے سے ملا لیا ہے بلکل بھی لمپس نہیں ہے اس میں سے اور اب ہم گیس آن کر دیں گے اور اسے میڈیم فلم پر پکنے دیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے تو اسے پکاتے ہوئے لگ بھگ ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا یہ پھولے بھی لگ گیا ہے تو بس اسی طرح سے ہمیں اسے پکاتے رہنا ہے اور چمچ ہم اس میں اسی طرح سے چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ تلے پر لگ بھی سکتا ہے تو یہ دیکھیں اسے پکاتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلم پر میں نے اسے پکا لیا ہے اور یہ ہماری ہیلدی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے تو بس اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اسے ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد بچوں کو سرپ کریں گے اور یہ لیجے دوستو بن کر تیار ہے ہماری سوپر ہیلدی اور ٹیسٹی بیبی فوڈ ریسپی اور اس ریسپی کو آپ آٹھ مینے سے اوپر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اسے لچ ڈینر کسی میں بھی بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ ریسپی بنا کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو بچوں کا ہموگلوبین تیجی سے بڑھنے لگ جائے گا بچوں کی بونز مجبوط ہوگی اور ساتھ ہی یہ ریسپی بچوں میں کیلشیم آئرن پروٹین کی کمی کو پورا کرے گی تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی جرور پرائس کر دیجئے گا تو پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کیلئے بائی